بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ستارہ موشتری بالتالمنطقہ دلبروج میں اس کا جو نشبت دے رکھی ہے مناجبین نے یہ برجہ ہوت سے ہے جو آخری برجہ تکمیل کائنات کا اور پھر جو نومہ برجہ برجہ کاؤس اس سے بھی اس کی نشبت ہے اس ستارہ میں پرپردگار نے خیر ہی خیر رکھی ہے اور اس کا ایک سرکل ہے بارہ سال کا اور بارہ سال کے بعد جناب یہ ستارہ جب گھومتا ہے تو تقدیر بدل دیتا ہے اور ہمارے دھیاتوں میں یہ کہاوت چلی آ رہی ہے کہ بارہ سال بعد کورے کی پنجابی میں کہتے ہیں روڑی کی بھی سنی جاتی ہے وہ لوگ نہیں جانتے تھے دھیاتی تمہارے بزرگ تھے کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے تو ایس ایسٹرالوجر میں آدھیہ کرنے کی ساتھ تاثر کرتا ہوں کہ بارہ سال بعد یہ ستارہ مشتری کا جو پھیر ہے یہ تقدیر بدل دیتا ہے اللہ کرے کہ ہم سب کی تقدیریں جناب بدلیں آج کل ستارہ مشتری برجہ ہوت میں چلنا ہے تو یہ پائیسز ہے اور پانی پہ جب جائیں تو بلکہ اگر آپ کوئی مسائل پریشانیوں کو شکار ہے تو پھر آپ دریاء پہ سپندر پہ جا کے زندہ پیر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو اسلام کریں اور ان کے وسیلے سے جناب دعائیں کریں کہ ان کے وسیلے سے کی کہ دعائیں بار گئے خدا ولی میں مستجاب ہوتی ہیں مجھے بھی آج کر سعادت مل لیے کہ میں دریاء میں زندہ بیر خواجہ خیصل کو سلام کر کے مشلیاں ڈال لاؤں اور میں نے مئی میں بھی کوئی پانچ لاکھ مشلیاں ڈالی ہیں اور اس کے بعد جون میں بھی بنے آج انیس جون کو بھی انشاءاللہ تعالی میں نے مشلیاں پانچ لاکھ ڈالی ہیں تو یہ سلسلہ جاری جاتا ہے بہت ساری فیملیز مجھے فانٹس بجواتی ہیں اندروں نے اور بلوں نے ملک سے پھر انہیں جمع کر کے ہم کچھ اپنی حدیعہ بھی اس میں شامل کر کے فیشری ریپارمنٹ سے ہم زندہ مچھلیاں دیتے ہیں اور پھر ایسی جگہ ڈالتے ہیں کہ جہاں پانی صاف اور شفاف ہو اور مچھلیاں پھلیں پھولیں کہ کوئی یہ صدقہ ایسا ہے کہ جو یہ قیامت تک جاری رہنے والا صدقہ ہے اور دریا سے گزریں تو خواجہ خیدر کو اسلام کریں آگے سے وہ جواب بھی دیتے ہیں ہم بڑھتے ہیں اپنے پروہرم کی طرف راپس آتے ہیں کہ آج میں نے کون سے وقت نکالے ہیں آپ کے لئے تو آج کا جناب جو پہلا وقت ہے یہ دو بچ کے ایک تاریس منٹ سے لے کے تین بچ کے یارہ منٹ کا اور اس کے بعد دوسرا وقت ہے یارہ بچ کے ایک تاریس منٹ سے لے کے بارہ بچ کے ایکیس منٹ کا اور تیسرا وقت ہے شام پانچ بچ کے اور نتیس منٹ سے لے کے پانچ بچ کے اٹھامن منٹ کا میرے لذیر کی تینوں وقتی دعا کے وقت ہیں پہلا آپ کو نماز شب کا ملے گا دوسرا زہر کے قریب اور تیسرا زہر اور مغرب کے درمیان کا عرصہ اس وقت آپ قصر سے درشی پڑھتے پڑھتے این کچھ درمیان میں رکھ کے دعا کریں تو درود پاک کے اس وصیلے سے کی دعائیں بار گئے خدا ونی میں مستجاب ہوتی ہے جہاں ہم اپنے لئے دعا کریں مطلع عزیز پاکستان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہماری دعا ہے کہ آج آپ جو بھی دعا کریں صدقہ محمد و عالم حمد کے صدقے میں آپ کی دعا مستجاب ہوگا آج کے لئے اتنے انشاءات انجانی کو اجازت دیجئے گا بشرت زندگی کا لیکن نئے پروگرم کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا حافظ